بھائیو سب سے زیادہ روزہ ہمارا گندہ ہوتا ہے اس زبان سے گالیاں، جھوڑ، غیب، چغلی، شکایتیں الزام، پورتان، جھوٹے دعوے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں لوگوں کے غیب، لوگوں کے دل توڑنا اس سے سب سے زیادہ روزہ خراب ہوتا ہے اور صرف روزہ نہیں پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے تو روزانہ مجھے لڑائی جھگڑی سننے پڑتے ہیں فیملیز کے تو جتنی لڑائیاں ہیں ننانوے اشاریہ نو ننانوے اشاریہ نو یعنی اشاریہ ایک بیچ میں سے نکال لو ننانوے اشاریہ نو لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے کہ نام ادھر والوں کی زبان مقابو میں ہے نا ادھر والوں کی زبان مقابو میں ہے اور اس کا زہر ایسا ہے کہ کوبرے کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے وہ لگاؤ تو اس کا اثر ظاہل ہو جاتا ہے یہ جو اندر کوبرہ بیٹھا نا کالاناک اس کا زہر جس کے اندر اتر جائے اس کے لئے آج تک کوئی ویکسین نہیں تھی تو میرے نبی کی کیا خوبصورت بات اللہ نے ہزاروں سال پہلے بتائی لا يقول الخناء وہ کبھی ایسا بولنے بولیں گے جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے اگلی بات یہ چال پر میں نے بتایا اللہ پہ قربان جاؤں اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکتے کہ چلنا کیسے یعنی میرے پاؤں بھی روزہ رکھیں میں یہ بات کرنا میرے ہاتھ روزہ رکھیں غلط نہ تولو اکثر تاجر بیٹھو غلط نہ تولو میکمو والے غلط فائل پہ سائن نہ کرو رشوت دو نہیں رشوت لو نہیں ہاتھ کا روزہ پاؤں کا روزہ وہ بتا رہا تھا تکبر پچھالنا چلو اب سنو اپنے نبی کی تعریف سنو سبحان ہم خوشک لکڑیوں پر چلیں کتنا بھی اس سیاس سے چلیں تو نیچے سے کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی کڑکٹ 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 آواز آئے گی نہیں آئے گی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا نبی جو آجزی توازوں کا ایسا نمونہ بلندی کا ایسا نمونہ ہوگا کہ قعبہ قوسین ابعزہ یا آسمان بھی سکڑ جائیں گے عرش بھی سکڑ جائے گا اور حبیب اور محبوب اپنے سامنے ہو جائیں گے مقام ایسا ہوگا اور زمین پر وہ اتنا آجز ہوگا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینت ہی وہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی آجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی وہ کتنی ہے خوشک پتوں پر تو کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے لیکن میرا رب اس نبی کی تعریف فرماتے ہیں فرمارا ہے کہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی ایسی توازوں والا نہیں ہوگی یہ دو ہی باتیں آپ روزے میں لے رہے ہیں ایک زبان کھاتے تو نہیں اللہ کا فضل پیتے بھی نہیں اللہ کا فضل ہے ایک پابندی اور لگا اس سے جھوٹ نہیں بولیں اس سے گالی نہیں دینی اس سے غیبت نہیں کرنی اس سے کسی کو دل دوڑنے والی بات نہیں کرنی ہے لوگوں کے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے تو تم کہنا انیسا ایمان بھائی میرا روزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا میرا روزہ ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے جن بھائیوں نے رکھا ہوا ہے خوش قسمت ہے کہ بہت بڑا فریضہ میرے اللہ کا ہماری طرح متوجہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ امت اس کو رکھ رہی کچھ اور ہیں کچھ غافل ابھی ہیں جو نہیں رکھ رہے لیکن میرے بھائیوں بہت بڑا فریضہ ہے اسلام ہماری طرح متوجہ ہے اور یہ سیام اور سوم کا میں نے آپ کو فرق بتایا سوم ہے صرف جانور کی طرح موں بند کر کے بیٹھ جانا اور سیام ہے دماغ کی سوچ سے لے کر پاؤں کی چال تک کو روزے میں لے آنا کہ این تکبر ادھر نفرت ادھر کھوڑ ادھر خیانت ادھر گالی گلوج ادھر گانا موسیقی ان ساری چیزوں سے روزہ رکھ دو جو ایسا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیا کہتا ہے لعلکم تتخون تمہیں تقویٰ ملے گا تمہیں تقویٰ ملے گا تقویٰ کیا چیز ہے یہ جنت کی چابیہ ہے ادھر نفرت تک plaintئ pub تک 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 ادھر تک تک تک